ہیلو فرنڈز میں آنیتا سواگت کرتی ہوں آپ کا آنیتاز گیلیکسی میں آج کی ویڈیو بیل پتر پر ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری دوں گی اس کو میں نے کیسے گروہ کی ہے اور اس کی دیکھ پال کیسے کرنی چاہیے ان سب کے بارے میں بتاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساون کے مہینے میں بیل پتر کو اپنے گھر میں لگائیں اور اس کو ہم نے سیڈ سے گروہ کیا تھا جو پکا ہوا فل ہوتا ہے اس میں سے سیڈ نکال کر کے ہم نے اس کو گملے میں لگا دیا تھا تو اس سے یہ پلانٹ ہمارا تیار ہو گیا بیل پتر کو دو طریقے سے اگایا جا سکتا ہے ایک تو سیڈ سے تو سیڈ سے تو ہم نے بھی اگایا ہے اور ایک کٹنگ سے بھی اگا سکتے ہیں پینسل جتنی موٹائی کی کٹنگ لے کر کے سات آٹھ ہنچ کی کٹنگ لے کر کے اس کو اگر ہم مٹی میں لگا دیں گے ساون کے مہینے میں تو بہت جلدی سے اس میں روٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ کٹنگ بہت اچھے سے چل جاتی ہے کیونکہ بارش کا مہینہ ہر پودھے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور سبھی طرح کی کٹنگ اس میں بہت اچھے سے چل جاتی ہے اور سیڈز بھی اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو بارش کے دنوں میں بہت اچھے سے اگھ جاتے ہیں اس کے لیے جو مٹی تیار کرتے ہیں وہ ویلڈرینڈ ہونی چاہیے جس میں ایک پارٹ گارڈن سوئل ایک پارٹ سینڈ اور ایک پارٹ کمپوسٹ کا ہونا چاہیے ہم اپنے ہر پودھے کے لیے اسی طرح کی مٹی بناتے ہیں کیونکہ یہ مٹی پورس ہوتی ہے اور اس میں پانی رکھتا نہیں ہے اور اس طرح اس میں پلانٹ بھی بہت اچھے سے گرو کرتا ہے بارش کا پانی ہر پودھے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور فلوں والے پودھوں پر تو بارش کے پانی سے اور اچھی رنگت آ جاتی ہے اس پلانٹ کا گروئنگ ٹائم فروری کے بعد شروع ہوتا ہے مارچ سے شروع ہوتا ہے سردیوں میں تو یہ پلانٹ ڈورمینسی میں چلا جاتا ہے اور اپنی ساری پتیاں گرا دیتا ہے کیول ڈنڈی ہی اس کی بچتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کی پلانٹ بچا نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے سردی کم ہوتی ہے اس میں پتیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس کا گروئنگ ٹائم ہے گرمی اور برسات میں بہت اچھی سے بڑھتا ہے مارچ میں اس میں فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فل بننا شروع ہو جاتا ہے تو جب فلاورنگ شروع ہوتی ہے اس سمیے پہ پانی دینا کم کر دینا چاہیے کیونکہ زیادہ پانی سے اس کے فول جھڑ جاتے ہیں فل میں بیل فل صحت کے لئے بہت اچھا رہتا ہے چاہے تو فل کے روپ میں کھائیں یا اس کا جوس پییں دونوں ہی ہیلتھ کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں فلوں والے سبھی پودھوں کے لئے دھوپ بہت اچھی رہتی ہے اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں چار پانچ گھنٹے کی صبح کی دھوپ اس کو ملے پانی اس پلانٹ کو تب دیں جب اس کی اوپر کی مٹی سوک جائے جب اس کو صبح کی دھوپ میں رکھتے ہیں تو جب جلدی سے مٹی نہیں سوکتی ہے تو ایک دن چھوڑ کر بھی پانی دیا جا سکتا ہے لیکن یدی اس کو دھوپ کی دھوپ میں رکھیں گے تو ہر دن پانی ڈالنا ہوگا کیونکہ اس کی مٹی ہر دن سوک جائے گی اسی لئے اس پلانٹ کو دھوپ کی تیز دھوپ میں نہ رکھیں فروری میں جب پلانٹ ڈورمنسی سے بہار آتا ہے تو اس سمیہ پہ اس کی پروننگ کر دینی چاہیے جو اس کی برانچز لمبی لمبی ہو گئی ہیں یا ادھر ادھر جا رہی ہیں ان کو تھوڑا کاٹ کر چھوٹا کر دینا چاہیے اور کٹی ہوئی برانچز پر فنجی سائیڈ جرور لگانا چاہیے اس کی جو کھلا پورشن ہے اس کو سیل کرنا جروری ہے اس کے بعد اس میں اچھے سے کھات دینی جروری ہے کیونکہ ابھی تک وہ دورمنسی میں تھا اور اب اس کی بڑھت کا ٹائم ہے تو اس سمیہ پہ اس کو نیوٹریشن چاہیے اس کے لئے گوبر کی کھات بہت اچھی رہتی ہے اور گرمیوں میں یدی اس کو فرٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ورمی کمپوسٹ اچھا فرٹیلائزر ہے اور اسی کے ساتھ میں سی ویڈ اور ایپسوم سالٹ بھی دے سکتے ہیں سی ویڈ میں کیونکہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو وہ اس پلانٹ کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے ریسے تو اس پلانٹ پر کوئی انسیکٹ لگتا نہیں ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہاں کبھی کبھی اس کی پتیوں کو کھانے والا جو کیڑا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کے لئے نی مائل کا سپری اس کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ فروٹنگ پلانٹ ہے تو اس پر کیمیکل کا سپری یا کیمیکل خات بلکل نہ دیں اس پر اورگینک ہی یوز کریں کئی بار اس میں ڈائی بیک کی پرابلم آ جاتی ہے جب اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو اس سے وہیں سے سوکنا شروع ہو جاتی ہے کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے برانچ تو اس کے بعد اس کو تھوڑا نیچے سے کٹ دیں اور اس کے اوپر جرور اس کو سیل کر دیں کئی بار اس کی جڑوں میں بھی روٹنگ ہو جاتی ہے جب پانی چیک کر کے نہیں دیتے ہیں یا اس کا ڈرینیز سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا مٹی آپ کی پورس نہیں ہے تو اس میں پانی رکنے لگتا ہے اس کی جڑیں گیلی رہتی ہیں تو اس کے بعد اس میں روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس لئے پورس مٹی بنائیں ڈرینیز سسٹم اچھا رکھیں جانکاری یہ دی پسند آتی ہے اور آپ کی ہیلپ ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل پر یہ دی پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں فرنڈز ایسی ہی کسی نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی فرنڈز ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد